موسیقی سن سے ٹکرائے گا آج کراچی سمیں سن کے کن کنے لائکوں میں بارش متوقع ہے آج کیڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا سب سے پہلی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہوا کا شدید کم دواو کہاں پر موجود ہے اور اس کی کیا زیرے اثرات سن میں کہاں کہاں پر داخل ہو رہی ہے اس رپورٹ پر ایک نظر اس دوران ہوا کا شدید کم دواو اس وقت بھارت کے ریاست راجستان اور سوائے سن کے قریبی مشرقی لائکوں کے اوپر موجود ہیں جو کہ وہاں پر اچھی بارشوں کا سبب بناوا ہے ابھی آہستہ آہستہ یہ سسٹم سوائے سن میں داخل ہو رہا ہے جس کی کچھ زیرے اثرات اس وقت سن کے مشرقی لائکوں میں بارش برسانے والا سسٹم داخل ہو آئے سن کے بیشتر مشرقی لائکوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج کچھ ہی دیر بعد یہ سسٹم سن کے بالے واسطی جنوبی مشرقی لائکوں کے ساتھ ساتھ مغربی سن تک پھیل جائے گا جس کی وجہ سے آج اور کل کے دوران سن کے بیشتر لائک مونسون کی بارشوں کا امکان ہے سکھر اور لارکونن ڈیویجن میں ایک سے دو گھنٹے کے دوران بارش شروع ہونے کا امکان ہے سانگل میر پرخاز ڈیویجن میں بھی ایک گھنٹے کے دوران تیز بارش کا سسرا شروع ہو جائے گا اس دوران اس وقت شہر قائل سمید صوبہ کے دیگر مختلف علاق میں شدید حفظ کا راج ہے ہوایں تمام بہت کم رفتار سے چل رہے ہیں اور ہوا میں نمی کا تنازل بہت دیادہ ہے شدید گرمی کا آہستہ آہستہ راج ہو رہا دن کے دوران صوبہ میں شدید حفظ اور شدید گرمی کا آج رہے گا جبکہ درجہ ارنچ 40 سے 45 سینٹگریٹ تک جا سکتی ہے اور ہوا کی رفتار صوبہ میں آج بہت کم ہوگی یاد رہے کہ اس دوران ہوا کا شدید کم دوا ہو والا سسٹم ابھی تک بھارت کے ریاست راجستان کے اوپر موجود ہے اور 7-7 بورہ ارنچ سے بھاری نمالو دمائیں اس سسٹم کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہیں جس کے بعد کچھ ہی دیر بعد یہ سسٹم راجستان سے صبح سندھ میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا اس دوران آئے دوپیر اور شام کے دوران اس سسٹم سے مونسون کی شدت والی ہوئیں سہرہ تھر کے راستوں سے ہوتا ہوا صبح سندھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی تام آج دن کے دوران شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جائے گا جس کے بعد یہ ہوا ہے آج دن اور شام کے دوران جنوبی مشرقی بالی وستی مغربی اور سائلی پٹی کے لائکم بارش کا سبب بننا شروع ہو جائیں گی جبکہ کراچی میں بھی آج دوپیر اور شام کے دوران بارش قائم کون ہے اب کچھ بات کرتے ہیں تو اس سسٹم سے کراچی سمیت آج سندھ کے کن کن لائکم بارش متوقع ہے کیا کراچی میں بھی بارش ہوگی اب اس رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس دوران بارشوں کا کم شدت والا نیا سلسلہ صبح میں پوری طرح آج دن کے دوران داخل ہونا شروع ہو جائے گا جس کے بعد کراچی سمیت سوہ سندھ کے جنوبی مشرقی بالی وستی سنٹرل مغربی اور سائلی لائکم کے پٹی لائکم میں تیز آنگ آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے سب سے پہلے سہرہ اثر کی بات کریں تو بارشوں کا پہلا مرحلہ وہاں پر جنوبی مشرقی سندھ میں داخل ہوگا جس میں نگر پارکر مٹھی بدین اسلام کوڑ عمر کوڑ چھاچڑو چھوڑ ڈائلی ڈیپلو سامارو اور دیگر علیکم میں تیز آنگ آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ مزید مصلادار بارش قائم کونے مختلف مقامات پر مصلادار سی شدید بارش ممکن ہے بارش کی مقدار وہاں پر سو من میٹرز تک ہو سکتی ہے کراچی سمی صبح سندھ کی سائلی پٹی کے حالے سے بات کرتے چلیں کہ اس دوران کل سے کراچی حیدر آباد اور آج کے دوران بھی کراچی حیدر آباد ٹھٹا ٹن یو جام ٹنڈ والیار کے ٹی بندر ساکرو جاتی مکلی گارو اور گرہ چمک کے ساتھ کئیں ہلکی تو کئیں تیز بارش قائم کونے کچھ کچھ مقامات پر مصلادار سی شدید بارش بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ شہر قائر سمیت دیگر شہرمی کئیں کئیں پر اچھی بارشوں کا امکان ہے اب بات کرتے چلیں کہ بالی سنٹرل اور مغربی سندھ کی تو جس میں سکھر لارکانو پنو آکل نیو شروف ایروز گھوٹ کی کندھ کوڑ کھر پور سانگڑ شہید بینظیر آباد ہیدر آباد ڈیویجن سکرانڈ کازی احمد سیون شریف مانجن سن دادو آئی پاندی میں اڑ مورو جوئی تھانبولا خانکر چات خیر تھر رینج اور گورہ کل پر بھی تیز آنگ آنڈی اور گرہ چمک کے ساتھ کئیں ہلکی تو کئیں تیز بارشوں کا امکان ہے کچھ کچھ مقامات پر مصلادار سی شدید بارش بھی ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ جام شورو خیر تھر رینج کے پاڑی لیک میں مصلادار بارش سے سیلاب کا خطشہ ہے ناظرین یہ تیتی کچھ کراچی سمیس ہوا سن میں بارشوں کے نیسے سلے کے حوالے سے ریپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید وہ ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا بس دعا کر کے رہو کہ پاکستان میں رحمت کی اور اچھی بارشیں ہو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ مین، تھنڈرسٹاؤن، بارش، مطال، کروزان اور موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویزر میٹ سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لئے اللہ حافظ